ہم اکثر دین کی بات سنتے ہیں اور سناتے ہیں تو اس وقت دل کے اندر عظم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ واقعی دنیا کے اندر تو بہت تھوڑا سا رہنا ہے اور یہاں کی زندگی عارضی ہے اور یہاں سے ہم نے ختم ہو جانا ہے اور واقعی دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مرنا چاہیے لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے اس کے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر کرتے ہیں ان کے پاس کتنا ہے وہ کتنے مزے میں ہیں ان کا کیا ہے کتنا آ رہا ہے تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اپنے سے اچھے گھر والے کی طرف نظر کرتے ہیں اچھی دکان والے کی طرف نظر کرتے ہیں بڑے کاروبارک والے کی طرف نظر کرتے ہیں اعلیٰ گاڑی والے کی طرف ہمیشہ نظر کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اور زیادہ دنیا کی طلب پیدا ہو گئی اور ہم اور دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں ختم ہو جانے والی ہیں اور جب ہم دین کے معاملے کے اندر اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیشہ نیچے والے کو دیکھتے ہیں ہاں ہم تو یہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے اگر وہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے یہ عام سی چیز ہے ہمیشہ جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھتے بلکہ کہتے ہیں بس دونہ گار لوگ ہیں بس اللہ بخش دے گا انشاءاللہ اور یہ وہ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے ہیں جبکہ اس کو الٹ کرنا ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اگر دنیا کے معاملے میں ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے جو ہم سے زیادہ غریب ہیں اور ہم زیادہ محتاج ہیں جن کا گھر ہمارے سے چھوٹا ہے جن کے پاس بچاروں کے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل بھی نہیں ہیں آج بھی جن کے گھر کی چار دیواری بھی پوری نہیں ہیں جب ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کا شکر کرنے کا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور زبان سے شکریہ الفاظ نکلیں کہ یہ اللہ تیرا کرم ہے تم نے ان جیسا نہیں بنائے یہ بھی تیرے بندے ہی ہیں ان کے بھی ستا ہاتھ پاؤں آنکھ اور ناک ہے لیکن تُو نے ہمیں دیا بھی تُو ہمیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے سلاتا بھی ہے عزت بھی دے رکھی ہمارا نام بھی ہے تو ہمیشہ اگر اپنے سے نیچے والے کی طرف دنیا میں دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی اور زیادہ دنیا کے اندر بھاگنے اور دوڑنے کہ انسان لالچ نہیں کرے گا اور جب اپنے سے اونچے والے اوپر والے دیندار کو دیکھیں گے تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہم مجرم سمجھیں گے کہ جب یہ انسان ہو کر یہ بھی مسلمان ہو کر جتنی ضرورتیں جتنی خواہشیں میرے ساتھ ہیں اتنی اس کے ساتھ ہیں لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کیلئے لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو اپنے جان کو اپنے مال کو اپنے وقت کو ہر چیز کو اللہ کیلئے قربان کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا میں بھی تو اسی جیسے انسان ہوں جتنا اس کا قد اتنا میرا قد جتنے اس کے ہاتھ اتنا میرے ہاتھ جیسا اس کا دماغ ویسا میرا دماغ میرے پاس بھی وہی زبان اس کے پاس بھی وہی زبان میرے پاس بدوئی آنکھیں اس کے پاس بدوئی آنکھیں لیکن یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یہ حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اگر ایسا کریں گے تو ہمیں اپنے آپ کو ہم دیکھ کر شرمائیں گے اور اپنے آپ کو ہم مجرم سمجھیں گے اور آگے بڑھنے کی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے